بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلیٰ آلہی و صحبہی اجمائی ابھی ابھی مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پریس کونفرنس کی ہے اور پریس کونفرنس کے سامنے انہوں نے اس بچی کو پیش کر دیا ہے جس کو بنیاد بنا کے گزشتہ تین دنوں سے پیر منگل اور بدھ پاکستان کے اندر عمومی طور پہ اور لاہور اور پنجاب کے اندر خصوصی طور پہ ایک ہی جان برپا کیا گیا ہے اور وہ ہی جان یہ تھا کہ پنجاب کالج گلبرک لاہور جو کہ بچیوں کا کالج ہے وہاں پہ چوکی دار اور ڈرائیور نے ایک بچی کو رکھ کیا ہے پنجاب گروپ آف کالجز پاکستان کے معروف شخصیت اور لاہور کے سابق زلہ نازم میاں آمر صاحب کی ملکیت ہے اور اس کے باعثی وہ خربوں پتی بنے ہیں لیکن ان کا امیر ہونا اس بات کی ہرگی جزازت نہیں دیتا کہ آپ ان کی کردار کشی کرنے کے اندر آزاد ہیں اس کے اندر ایک وٹم وہ بھی تھے لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کی آج کی پریس کانفرنس سے مجھے اختلاف رہے گا جزوی طور پہ اور میں اس اختلاف کا اظہار کرنے کے لیے آذر ہوا ہوں اختلاف میں بات میں ارز کروں گا پہلے میں ارز کرتوں کہ اگر ان کی پوری پریس کانفرنس کو آپ نے جاننا ہو کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو آپ میرا اس موضوع کے اوپر گزشتہ وی لاغ ملائزہ فرمالیں جو میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں تقریبا تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ وہی حقائق انہوں نے بیان کیے جو ہم اپنے وی لاغ کے اندر ارز کر چکے ہیں ان کو ایڈ دی کاؤسٹ آف ریپیٹیشن ارز کیے دیتا ہوں ایک منٹ کے اندر آپ نے تھوڑا سبر سے سن لینا ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک بچی خوشی کرتی ہے اور اس کے بورسات جو ہیں ایک پولیس کو سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے اور اس کی بڈی لے کے چلے جاتے ہیں اس کا جو لوہکین کا جو بیان ہے پولیس کو دیا گیا اس بیان کو اٹھا کے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا جاتا ہے اور اس طفعہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم استعمال ہوتے ہیں ان کے اندر ٹویٹر بھی نہیں ہے وہ تو خیر بین ہے پاکستان کے اندر آپ پروکسی لگا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فیس بک بھی نہیں ہے فیس بک کے دو پیجز استعمال ہوتے ہیں اس میں لیکن زیادہ تر مہم جو ہے وہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے اوپر چلائی جاتی ہے کیونکہ خبر یہی ہے کہ اس وقت زیادہ دو جوان اس ان دونوں ایپ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور یوں پورے پاکستان کے اندر کالجز کے بچوں میں یونیورسٹی کے بچوں میں ایک ہی جان برپا کر دیا جاتا ہے کہ کالج میں ریپ ہو گیا ہے اور حکومت اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے یہ اتنا خوفناک اور سٹرونگ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ اندرونے اور بیرونے ملک تمام لوگ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں حتیٰ کہ پی ایمل این کے ایم پی ایز اور ان کے جو عددار ہیں دیگر وہ ہم جیسے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ظلم تو بڑا ہوا ہے پھر ظلم کھاتا ہوا ہے چھوٹ ہے یہی مریم نواز شریف صاحبہ نے آج اپنی پریس کانسلس کے اندر شامل کیا وہ جو پنجاب یونیورسٹی الگ ہے پنجاب کالج الگ ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہونے والے واقعے کی اس کے لوائکین کی جو ریپورٹ ہے اس کو اٹھا کر پنجاب کالج سے جوڑا جاتا ہے اور وہاں پہ یہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہفتہ پہلے ہوا تھا انتظامیات دوبانے کی کوشش کر رہی ہے ویڈیو فوٹے جو نے ڈیلیٹ کر دی ہے موقع پہ پہ پہنچتے ہیں پنجاب یہ وزیر تعلیم اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے طلبہ نے بتایا ہے کہ یہ ہوا ہے مجھے طلبہ نے بتایا ہے لیکن طلبہ میں بتایا والا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے اور آگے ان سے کوٹ کر کے ایک آگ لگا دی جاتی ہے یا لگانے کی کوشش ہوتی ہے اس کے بعد جو محترمہ زفتاج گل صاحبہ ہیں ان کی ہمشیرہ جو کہ عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر ڈیپوٹیشن پہ نیکٹا کے اندر ڈپٹی ڈریکٹر لگ گئی تے جا کے کیونکہ وہاں پہ تھونٹو بڑے ملتے تھے وہ بھی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر ایک ویڈیو پوسٹ کی جاتی ہے جس میں وہ بچیوں کو ہیملیٹ کر رہی ہیں اور اس سے مزید آگ لگائی جاتی ہے شبنم گل وزیر صاحبہ کو اپنے الٹے رات پہ بٹھا کے پریس کانفرنس کرنا ہماری بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ کو زیب نہیں دیتا آگ لگانے والوں میں یہ شبنم گل وزیر کا مقام بڑا ٹاپ کا تھا ٹھیک ہے اور ان کا سوشل میڈیا کا سارا اکاؤنٹ فرولا جائے اور سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے اگر آپ کوئی چیز ڈنیٹ بھی کر دیتے ہیں تو وہ ریکوور ہو سکتی ہے اور لائن فورسنگ ایجنسیز کی اندر اگر اکل کی تھوڑی سی بھی فراوانی ہوئی تو وہ ان کے اکاؤنٹ کو ضرور ٹرولیں گے اور اس میں سے اس خاتون نے جو آگ لگائی ہے اس کو ضرور تلاش کریں گے تاہم میری گزارش وہی اپنی جگہ کے اوپر جو میں نے کہا کہ میں ان کی اس پریس کانفرنس سے متفق نہیں ہوں انہیں شبنم گل وزیر کو اپنے الٹے ہاتھ پہ بٹھا کر اپنی صفائی پیش کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی تو کیا وہ استانی جو کہ پنجاب کالج لاہور کالج فر ویمن یونیورسٹی کی نہیں جہاں پہ سمرم گل وزیر کام کرتی ہے پنجاب کالج میں ملازم تھی ہے اور جس نے کہا تھا کہ تم ریپ وٹم بن جاؤ کیا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کو بھی گرفتار کیا جائے اور گھسیٹتے ہوئے اسے یوں تڑکو لے کے آیا جائے آخری بات پنجاب کالج کا یہ والی برانچ جو ہے یہ اپنے ٹک ٹاکس کے باعث پوری دنیا کے اندر معروف ہے یہاں کی بچیاں اٹھ اٹھ کے مریم نواز شریف کو گالیاں بکتی ہیں بھونکتی ہیں اس کے خلاف اور ان کے ٹویٹس لاکھوں میں دیکھے جاتے ہیں تو ذرا اس جو انہوں نے اپی سنٹر یہاں پہ کھولا ہوا ہے غلازت کا اور گندگی کا اس کے اوپر بھی ذرا نظر ڈال دیں اور یہ شبنم گلنے تو مجھے ذاتی طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ گالیاں پک رکھئے ہیں جب خاک سر آپ کے دفاع میں کہیں پہ مطلب کہ آتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر اے ننگی گالیاں کٹ دیں دیسا جائے انہیں تو آڑے خبے پاسے بیٹھی ہوئی ہے اچھتے خود آنا خوف کر لیا کرو مجھے پھر اے گالیاں بھئے گیے کہ جیڑا تو انہوں گالا کٹے وہ دی تسی زیادہ عزت کار دے ہو وہ اے تھا تو ننگی گالیاں کٹ دی رہی ہے میرے اکاؤنٹ دے جا آگے بے لو کس طرح اٹھ اٹھ کے آن دی ہے یہ خاتون ہوتے گالاں پر ڈنماز تھے اور یار کس طرح کے الزامات لگاتی ہے مردانہ زبان کی اندر اگر یہ اکاؤنٹ خود اپریٹ کرتی ہے پھر بھی اور اگر اس کا اکاؤنٹ کوئی اور اپریٹ کرتا اس نے قرائے پہ کوئی ٹٹو رکھا ہوا ہے ٹاؤٹ رکھا ہوا ہے پھر بھی یہ ریسپونسیبل ہے اس بات کی اور اس کو عبرت کا نشان بننے نے میلٹ کے اوپر بن رہی ہے نا جب وہ تفتیش ہوگی اس میں جب اس کی ٹویٹ سامنے آئیں گی یا اس کی پوستیں سامنے آئیں گی فیس بک کی تو یہ عبرت کا سمان بنے گی تو بننے دیں اس کو ہر وقت اس کی سفارشیں کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور نہ یہ پروفیسر بننے کے لیے کوالیفائی کر رہی تھی وہاں پہ بھی سفارشیں ہوئیں اور پھر یہ پروفیسر بنی نہ یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بننے کے لیے کوالیفائی کرتی تھی وہاں پہ بھی سفارش چلی ایتھے بھی سفارش چل گھن رہی ہے اے زیادتی علی گالے اے بہت زیادتی ہے میں شدید اتجاج کرتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ اس خاتون کو میرٹ پہ عبرت کا نشان بننے دے ٹھیک ہے آپ کوئی اس کے خلاف گاروائی مت کیجئے لیکن میرٹ اگر قانون اپنا رستہ لے نہیں لگا ہے تو آپ نے اس کو اٹھے ہاتھ پر نہا کے اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دے دیا ہے اور اس نے ویسے بائی دوئے آپ تک اپروچ کیسے کی کس یوتھر کے ذریعے یہ آپ تک اپروچ کر پائی ہے ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ آپ کے اردگرد کتنے یوتھروں کے اپی سینٹر کھولے ہوئے ہیں کہ ان تک تو آپ کی رسائی بڑی اسان ہو جاتی ہے ہم جو ہیں وہ ملاقات کی ریکویسٹ پا کے چھے پہنے سے انتظار کر رہے ہیں ہمارے تک کوئی رسائی نہیں ہماری کیا آپ کے اپنے ایم پی اے کی کوئی رسائی نہیں ہے لیکن ایک بنبودار یوتھر جو آپ کو چند ہمیں پہنے جاریاں بک رہی ہوتی ہے اس کی آپ تک رسائی کروا دی جاتی ہے تو ذرا آپ کے اپنے سٹاف کے طرف تو کچھ دیکھیں میڈم کچھ خدا کا خوف کریں اپنے لوگ مطلق کہ یہاں پہ میں شیئر ہی پڑھ دوں ایک بس اس کے بعد بات ختم کر دوں کہ ہم تو مجبور وفا ہیں مگر ہے جانے جہاں اپنے اشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے اللہ آپ کو اسانیہ اطا کرے اور اسانیہ خلق فدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطا کرے